ہلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو دوستو آپ کو جو ہے کار کی کلچ پلیٹ کے بارے میں بتایا ہوگا فری کے بارے میں کتنی فری پلیٹ آپ کی کلچ پلیٹ میں ہونی چاہیے لیکن آج میں آپ کو جو ہے ٹرک کی کلچ پلیٹ فری پلیٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو بہت کچھ آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے نیچے جو ریڈ کلر کا سسکرائب بڈن ہے اس کو دبا کر کے بعد میں نوٹفیسٹن بیل گھنٹی کو ضرور دبا دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ محنت بہت کرتے ہیں آپ کے لئے تو ایک ویڈیو کو لائک کر دے اور دوستو کے ساتھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کر دے دیکھئے اب بات کرتے ہیں کہ ہماری کلچ پلیٹ میں فلے کیا چیز ہے کتنی پلے ہونی چاہیے تو یہ دیکھئے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ہماری کلچ پلیٹ ہے تو اب اس کا فری پلے جو ہے فکس ہے بہت ہی بڑیا میں نے سیٹ کروا کے رکھئے تو اس کا فری پلے کتنا ہے دیکھئے اتنا یہ انگلی سے ہم دبا کے دیکھیں گے تو آدھا یا ایک انچ ہمارا فری پلے ہونا چاہیے اور بلکل ہی نرم یہ کلچ ہماری دبتی ہے اتنا فری پلے ہمارا اس ٹائم ہے یہ دیکھئے تو آدھا یا ایک انچ ہمارا فری پلے ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں اگر یہ ہمارا فری پلے نہیں ہوگا اچھا تو اس کے جو نقصان ہے ہماری جو کلچ پلیٹ ہے وہ جلدی جل جائے گی جلدی گھش جائے گی پاور جو ہے اس کا کلچ پلیٹ کا ہمارے ٹائروں تک نہیں پہنچے گا اور اس کے کان جو ہے مائلیج بھی اچھی نہیں آئے گی اور ہماری کلچ پلیٹ بہت جلدی خراب ہو جائے گی دیکھیں جب بھی آپ کی کلچ پلیٹ جب سب سے زیادہ جیسے اب یہ آرام سے دب رہی ہے ہاتھ سے ٹرک کی کلچ پلیٹ کو دبانا کوئی مشکل کام ہے ایسا آپ کو لگتا ہے لیکن اگر جب یہ ٹائٹ ہوتی ہے جب ہماری کلچ پلیٹ ٹائٹ ہوتی ہے اس کے اندر بلکل پلے نہیں ہوتی ہے تو پیر سے بھی نہیں دبائی جاتی بہت سی گاڈیوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیر سے بھی نہیں دبائی جاتی ہے تو یہ آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کتنی ہے بڑیا ہماری کلچ پلیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس کو جو ہے اڈجیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کو اڈجیسٹ کر دیا جاتا ہے انجن کے نیچے جو ایک بلٹ ہوتا ہے اس کو اگر ہم زیادہ کس دیں گے تو ہماری کلچ پلیٹ کا پلے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا اور اس کو ڈھیلا کرتا جائیں گے تو وہ ہمارا جو ہے کلچ پلیٹ کا جو فری پلے ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس کو فکس رکھنا پڑتا ہے مستری کے دوارا اگر آپ کی کلچ پلیٹ زیادہ ٹائٹ ہے دبانے میں بہت مشکل ہوتی ہے پیر سے نہیں دب پاتی ہے زیادہ تو اس کو ٹھیک ضرور کروالے مستری دوارا کیونکہ کلچ پلیٹ آپ کی جو ہے پچیس تیس جار روپے کی ڈلتی ہے ٹرک کے اندر بڑا ٹرک جو ہوتا ہے تو ایسی گلتی بلکل بھی مت کرنا جب آپ کی کلچ پلیٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ترنت جائے اور مستری کو دکھا کر لائیں کہ بھائی یہ پروبلم ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کریں تو میں نے اس ویڈیو کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ بہت سے کومنٹ میرے پاس آگتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی بتائیے کہ ہم اپنی کلچ پلیٹ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ڈرائیور جو نئے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے اور یہ گلتی کرتے ہیں کی ٹائٹ کلچ پلیٹ کو ہی وہ چلاتے رہتے ہیں فری پلے نہیں کرواتے ہیں اور اس کا کارنون کو ایک بڑی جو ہے پیمنٹ دینی پڑتی ہے بڑا پیسہ ان کو بھرنا پڑتا ہے تو میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اور میں نے اس کے لیے ہی ویڈیو یہ اپلوڈ کیے تو کلچ پلیٹ کے بارے میں یہ بہت بڑی نولیج آپ کو ملیے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ نیسٹ ویڈیو ہماری اسی طریقے کی ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارے چینل اچھا لگتا ہے تو پیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر لینا لائک کر دینا تو چلا دوستہ آج کے لیے جائے اند وندے ماترہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ ٹوپک کے ذاتے